میں آج ان لوگوں سے جن لوگوں نے مجھے ایمیل کیا اور اپنی پریشانی اپنی مصیبتیں بتائی ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور جتنے بھی ویڈیوز دیکھنے والے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جب کبھی خون کے رشتے آپ کا دل دکھائے آپ کو دھوکہ دے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا جن کے بھائیوں نے انہیں کوئے میں پھیک دیا جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے والدین آپ کے ماباب آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا جن کے بابا نے جن کے اببا نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا ساتھ تو نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھکوانے والوں کا ساتھ دیا تھا جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ جسم بیماری سے درد میں مبتلا ہے آپ کسی بیماری میں کراہ رہے ہیں تو ہائے کرنے سے پہلے ایک بار ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا کیونکہ وہ تم سے زیادہ بیمار تھے جب کبھی مسئبت پریشانی میں آپ اگر مبتلا ہو جائے تو شکوا کرنے اور شکایت کرنے سے پہلے حضرت یونوس علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا جو مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رہے کیونکہ ان کی پریشانی تمہاری پریشانی سے بڑھ کر ہے اگر کبھی تم پر کوئی جھوٹا الزام لگ جائے تم بے قصور پھسا دیے جاؤ تو ایک بار پوری امت کی امہ جان ہماری اور آپ کی امہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کر لینا اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا جن کو اللہ نے اکیلے پیدا کیا تھا پھر ان کو ساتھی عطا کیا تو تم بھی کبھی نا امید مت ہونا تمہارا کوئی نہ کوئی ساتھی اللہ تمہیں ضرور دے دے گا اور اگر تمہارے اپنے ہی رشتے دار تمہارے اپنے ہی لوگ تمہارا مزاق بنائیں تمہاری راہوں میں روڑے اٹکائیں تمہارے راہوں میں کاتے بچھائیں تو نبیوں کے سردار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یاد کر لینا تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ان کی زندگیوں سے حمد تقویہ اور ڈٹے رہنے کا سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں حاصل کرنا چاہیے ایک بات آپ یاد رکھیں سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ہر غم بے اثر ہوتا ہے جب ہر طرف ناممکن حالات ہوتے ہیں تو یاد رکھنا تب ہی موجزات ہوتے ہیں اور اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا اور عزیز ہوتا ہے پریشان نہ ہونا سب کچھ مل جاتا ہے جب اس دل کو اللہ مل جاتا ہے یہ آزمائش تو کچھ دیر کے لیے ہیں پھر وہی ہوگا جو تمہاری اور ہماری دعاوں میں ہیں مایوس کیوں ہو تمہاری روتی ہوئی آنکھوں نے جو شکوے اور جو دعائیں کی ہے وہ اللہ نے سن لی ہے اور میرے اللہ دیر تو کر سکتا ہے لیکن مایوس نہیں کر سکتا میری آخری بات آپ یاد رکھیں جب بھی دعا مانگے تو جو ناممکن ہے ناممکن سے ناممکن چیز ہے وہ ہم اللہ سے مانگیں کیونکہ اس کو پورا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے کم ملے گا کیسے ملے گا کہاں ملے گا یہ سوچنا تمہارا اور ہمارا کام نہیں ہے بس مانگو اور اللہ پر چھوڑ دو کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے نہیں ہوتی وہاں تو سب کچھ ناممکن چیزیں اس کے کن کے محتاج ہوتی ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم وہ وہ نسل ہے جو نماز اور قرآن پڑھ کر بھی ڈپریشن میں رہتے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور میں آخیر میں سب کے سامنے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مجھے ایمیل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے پریشانییں مسیبتیں اور جو بھی ان کو دکھ درد ہیں اللہ تعالی سب کو ختم کرے اور انہیں راحت آرام اور سکون اور اللہ تعالی ہمیں ڈپریشن سے نکالے اور اللہ تعالی کبھی دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے بلکہ بس اپنا محتاج کرے اللہ تعالی ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ عزت کے ساتھ اور آفیت کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی کے ساتھ ہم سب کو موت عطا کرے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتوں سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا بہت سارا موٹیویشن آپ کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ